بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر سیم کیمیکل ایکولیبریم لیکن کیمیکل ایکولیبریم پہ سمجھنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس ہیں ڈیفینیشن ہیں جس پہ سمجھنا ضروری ہے ان میں پہلا ہے کنسنٹریشن کنسنٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک رییکٹنٹ یا کسی ایک پراؤڈکٹ کی مگدار کونٹیٹی اسے رییکٹنٹ یا پراؤڈکٹ کا کنسنٹریشن کہتے ہیں کونٹیٹی آفہ یکٹنٹ اور کونٹیٹی آفہ پراؤڈکٹ کنسنٹریشن کی ڈیر ساری کسمیں ہیں ان میں ایک ہے مولر کنسنٹریشن کیمیکل ایکولیبریم میں کنسنٹریشن کیلئے جو تام ہم یوز کریں گے that will be مولر کنسنٹریشن مولر کنسنٹریشن کسی کہتے ہیں مولز پر لیٹر آپ رییکٹنٹ آف پراؤڈکٹ یعنی ایک لیٹر بھی ایک رییکٹنٹ کے کتنی مولز ہیں یا ایک پراؤڈکٹ کے کتنی مولز ہیں اس سے مولر کنسنٹریشن کہتے ہیں اس سے ریپراؤڈکٹ کیا جاتا ہے سکوئر براؤڈ سے اگر میں ایسے دیکھو دیکھیں میں نے لکھا ایچ ٹو وہ اس کا مطلب ہے ہائیٹروڈن گیس لیکن اگر یہ چیز میں ایسے گئے ایچ ٹو ان دا سکوئر براؤڈکٹٹس تو اس کا مطلب ہے مولر کنسنٹریشن آف ہائیٹروڈن گیس یعنی ہائیٹروڈن کی مقدار کس یونٹ میں مولز میں کتنی سپیس میں ایک لیٹر میں تو مولر کنسنٹریشن کا مطلب ہوا مولز پر لیٹر ایک لیٹر میں ایک سبسٹانس کے جتنے مولز ہوتے ہیں اسے مولر کنسنٹریشن کہتے ہیں کس سیمبل سے رپریزنٹ کیا جاتا ہے ایچ سکوئر براؤڈ سے اور الفابیٹی کے لیف اسے کپیٹر ایم سے رپریزنٹ کرتے ہیں کپیٹر کیا ہے دیکھو میرے پاس پانچ لیٹر کنٹینر ہیں اور اس میں دس مول ہائیٹروجن گیس کے ہیں تو ہائیٹروجن کا مولر کنسنٹریشن کتنا ہوگا تو پانچ لیٹر میں کتنے مول دس مول تو ایک لیٹر میں کتنے مول ایکس ان انہیں ملٹیپلائی کرے اور اس پہ بھی بائٹ کرے ٹو مول پر لیٹر پانچ لیٹر کنٹینر میں دس مول ہیں تو ایک لیٹر میں کتنا ہوگا دو مول تو یہ جو دو مول ہیں یہ ہائیٹروجن کا مولر کنسنٹریشن کہلائے کیمیکلی کنسنٹریشن کنسنٹریشن کنسیدر کرتے ہیں مولر کنسنٹریشن مولر کنسنٹریشن کیسے معلوم کروگے جو مول سے ہوں گے اس سے ٹوٹل وارڈیون پر ڈیوائیٹ کریں مول سے ہیں دس اور ٹوٹل وارڈیون ہیں پانچ لیٹر تو آپ کے پاس مولر کنسنٹریشن نکلائے گا اچھا یہ دیکھیں اینیشن مولر کنسنٹریشن کیمیکل اکولیبریم میں دو ٹرم ہیوز ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے اینیشن کنسنٹریشن جبکہ دوسرا کہلاتا ہے اکولیبریم کنسنٹریشن اینیشن کنسنٹریشن ایک ریاکشن کے شروع میں مولر کنسنٹریشن کو اینیشن مولر کنسنٹریشن کہتے ہیں جب ریاکشن سٹارٹ نہ ہو ایسی حالت کو کہتے ہیں کنسن whaed St تی جب تی اس کا اینیشن تی من تی ایسی کنسنٹریشن means the quantity the molar concentration of reactant when reaction is not started when reaction is not started کو آہنے ایسے لکھنا ہے when time is equal to zero time is equal to zero means reaction شروع نہیں ہوا Equilibrium Molar Concentration Equilibrium Molar Concentration means the molar concentration of reactant or product at the time of equilibrium Equilibrium کے وقت reactant یا product کے Molar Concentration کو Equilibrium Molar Concentration Molar Concentration Equilibrium Molar Concentration Equilibrium Molar Concentration وقت خونے سی توجہوں سے یہ بات سنیں آہ咎 یہ ریاکٹنٹ ہے یہ پروڈکٹ میں چینج ہو رہا ہے اور پھر یہ پروڈکٹ واپس ریاکٹنٹ میں چینج ہو رہا ہے یعنی یہ ریاکشن ریوار سے بات ہے ویل ٹائم ایز ایکل ٹو ٹائم زیرو ٹائم زیرو نیز یہ ریاکشن ابھی شروع نہیں ہوا اور یہ کیا ہوگا مولر کنسنٹریشن آخر ایکٹر یہ کیا ہے مولر کنسنٹریشن آخر ایکٹر تو جب ریاکشن شروع نہیں ہوا ریاکٹنٹ کی نقدار زیادہ ہوگی ریاکٹنٹ کا مولر کنسنٹریشن ہوگا میکسیمم جبکہ پرادکٹ کا مولر کنسنٹریشن ہوگا زیرو جب ریاکشن شروع ہی نہیں ہوا تو پرادکٹ کہاں سے بنے گا ویل ٹائم ایز ایکل ٹو زیرو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ریاکشن شروع نہیں ہے تو ریاکٹنٹ ہمارے پاس دھیر سارا ہوگا جبکہ پرادکٹ زیرو ہوگا ویل ٹائم اینکریزز جب ٹائم بڑھنے گئے مطلب جب ریاکشن شروع ہو اور وقت گزرتا جائے تو اس کی قوانٹیٹی میں ڈیکریز آئے گا مولر کنسنٹریشن آف ریاکٹنٹ ویل ٹیریز کیونکہ ایکٹنٹ کم ہوتا جائے گا کیوں؟ بیکنز وہ پرادکٹ میں چینج ہوگا جبکہ پرادکٹ کا مولر کنسنٹریشن بڑھے گا شروع میں پرادکٹ نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ پر بڑھنے لگے گا اور ایک ایسا بقت آئے گا کہ ریاکشن اکولیبریم کی حالت پہ پہنچا ہوگا پھر میں ریاکٹنٹ کی کنسنٹریشن میں کم ہی آئے گی اور نہ پرادکٹ کے کنسنٹریشن میں کوئی اضافہ آئے گا تو جب تائم بزرے گا ریاکٹن کا مولر کنسنٹریشن کم ہوگا پرادکٹ کا مولر کنسنٹریشن بڑھے گا لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ریاکٹن کا مولر کنسنٹریشن فکس ہو جائے گا پرادکٹ کا مولر کنسنٹریشن بھی فکس ہو جائے گا اس حالت کو ایکولیبریم کہتے ہیں اور ایکولیبریم پہ اس کی اور اس کی کوانٹیٹی کو ایکولیبریم مولر کنسنٹریشن کا ہوگی تو یہ اس ٹرم کا ڈیفینیشن مولز پر لیٹر آف ریاکٹن آر پر آرکٹ ایکولیبریم اور انیشا مولر کنسنٹریشن مولز پر لیٹر آف ریاکٹن وین ٹائم از ایکول ٹو زیرو ٹائم زیرو سے کیا مراد ہے ریاکٹن ابھی شروع نہیں ہوا جب ریاکٹن پرادکٹ میں چینج ہو تو اس ریاکٹن کو فور وڈ ریاکٹن کہتے ہیں اور جب پرادکٹ ریاکٹن میں چینج ہو تو اس ریاکٹن کو باکور یا ریوانس ریاکٹن کہتے ہیں اچھا ریٹ آف ریاکٹن what is mean by rate آف ریاکٹن rate آف ریاکٹن کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں decrease in molar concentration آف ریاکٹن per unit ٹائم ڈیفینیشن کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں ریاکٹن کے molar concentration میں جو کمی آتی ہے اس سے reaction کا rate کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں ریاکٹن کے molar concentration میں جو کمی آتی ہیں اسے reaction کا rate کہتے ہیں یا دوسرا ڈیفینیشن increase in the molar concentration of product per unit time ایک سیکنڈ میں پروڈکٹ کے molar concentration میں جتنا increase آ جائے اسے بھی reaction کا rate کہتے ہیں یا تیسرا ڈیفینیشن جب reaction آگے کی طرف جاتا ہے تو ریاکٹن کا molar concentration change ہوتا ہے پروڈکٹ کا molar concentration بھی change ہوتا ہے تو ایک سیکنڈ میں ریاکٹن کے molar concentration میں جو change آ جائے یا پروڈکٹ کے molar concentration میں جو change آ جائے اسے reaction کا rate کہتے ہیں rate is equal to change in concentration divided by time ایک سیکنڈ میں ریاکٹنٹ یا پروڈکٹ کے molar concentration میں جو change آتا ہے اس change کو reaction کا rate کہتے ہیں اگر change زیادہ تو ہم کہتے ہیں reaction کا rate زیادہ ہے اور اگر change کم ہو تو ہم کہتے ہیں reaction کا rate کم ہے اچھا reversible reaction reversible reaction اس reaction کو کہتے ہیں جو کبھی complete نہ ہو سکتے ہیں a reaction which will never go to completion ایک ایسا reaction جو کبھی complete نہ ہو اسے reversible reaction کہتے ہیں یہ وہ reaction ہوتا ہے جس میں reactant product میں change ہوتا ہے اور product واپس reactant میں change ہوتا ہے اور یہ کھیل تماشا ہے ایک کی باری پر دوسرے کی باری یہ کھیل تماشا رکھنے والا نہیں ہوتا تو ایسا reaction جو کبھی complete نہ ہو اسے reversible reaction کہتے ہیں اسے ہم یوں ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ reactant یہ product اسے ہم یوں ریپریزنٹ کرتے ہیں reactant product میں اور product واپس reactant ایکٹنٹ میں change ہوتا ہے ایکٹنٹ کی خوبیاں تو فاروڈ رییکشن وہ ہوتا کریکٹویسٹکس آف فاروڈ ایکٹوڈ رییکشن ان کی خوبیاں ایکٹوڈ رییکشن what is a forward reaction a part of a reversible reaction in which reactant changes into product while a part of a reversible reaction in which product change into reactant is called backward or reverse reaction اس کے خوبیاں یہ اس کا initial rate زیادہ ہوتا ہے جبکہ اس کا initial rate کام ہوتا ہے اس کا rate decrease ہوتا ہے with time جو جو time گزرتا ہے تو اس کے rate میں کم ہی آتی ہے یعنی یہ شروع میں تیزی سے باگتا ہے لیکن جون جون آگے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ سلو ہو جاتا ہے اور ایکولیبریم کے وقت اچھا یہ جو ہیں یہ اس کا initial rate کام اور اس کا rate with the passage of time in گریز ہوتا ہے yani جویری بی دست forte جوگیر ڈی 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 R F rate of forward reaction is equal to R B rate of backward reaction equilibrium کے بعد دونوں کے rates آپس میں equal بن جاتے ہیں so chemical equilibrium کو ہم U B define کر سکتے ہیں chemical equilibrium کو ہم U B define کر سکتے ہیں it is a stage of a reversible reaction at which rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction stage of a reversible reaction at which rate of forward reaction rate of forward reaction becomes equal to backward reaction A reversible reaction کی وہ حالت جس پہ ایک reaction کا rate अब अब forward reaction का rate backward reaction के rate के equal हो जाए अब 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 ریاکشن جب ایکولیگریم میں ہوگا تو اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں شرائط ہیں کنڈیشنز پر ریاکشن تو بھی ان ایکولیگریم کونسے کنڈیشن پہلی شرط یہ ہے کہ ریاکشن جس کنٹینر میں کیا جا رہا ہو وہ کنٹینر بند ہو کلوز ہو ایکولیگریم کنناٹ بھی اٹینڈ ان ایک اوپل بسر ریاکشن تب ہوگا جب کنٹینر بند ہو تب وہ ریاکشن ایکولیگریم نے آ سکتا ہے یعنی ریاکشن یا کمکل ایکولیگریم کے لیے کنٹینر کا کلوز ہونا ضروری ہے اچھا ایک ریاکشن میں اگر ہم کیٹلیسٹ یوز کریں گے تو کیٹلیسٹ ایکولیگریم کے لیے صرف ٹائم کو دکریس کرتا ہے وہ ایکولیگریم پوزیشن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اثر انداز ہونے کا مطلب ہے فرض کریں ایکولیگریم پہ اس کے دو مون پر لیٹر ہیں اور اس کے دس مون پر لیٹر ہیں یہ دو مون پر لیٹر اور یہ دس مون پر لیٹر اور کیٹلیسٹ کے پغیر ایک گھنٹے میں یہ ریاکشن کی کولیگریم میں آتا ہے کولیگریم پہ یہ دو مون پر لیٹر یہ دس مون پر لیٹر اور بداؤٹ کیٹلیسٹ ایک گھنٹہ چاہیے جب آپ کیٹلیسٹ یوز کروگے تو کیٹلیسٹ ان کوانٹیٹیز کو چینج نہیں کر سکتا صرف اس ٹائم کو دگریز کرے یہ ایک گھنٹے سے کم ٹائم پہ ایکولیگریم میں آئے گا تو ہم کہتے ہیں کیٹلیسٹ ایکولیگریم پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا صرف ٹائم کو ریگیوز کرواتا ہے یعنی ایکولیگریم جلدی اٹین ہوتا ہے اور تیسرا کنڈیشن ہے ایک ریاکشن تب ہی اپنا ایکولیگریم نینٹین رکھ سکتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ریاکشن ایکولیگریم میں یہ ریاکشن تو یہ اپنا ایکولیگریم تب ہی مینٹین رکھ سکتا ہے اگر آپ کنسنٹریشن کو پریشر کو اور تیمپریچر کو چینج نہیں کرتے انہیں ریاکشن کنڈیشن کہتے ہیں اور جب آپ ریاکشن کنڈیشن کو چینج کرو گے تینوں میں سے کوئی ایک پنسنٹریشن، ٹیمپریچر یا پریشن تو پھر ایکولیگریم دسٹرائی ہو جائے گا یہ سسٹم پھر ایکولیگریم میں نہیں رہ سکتا خیمیکل ایکولیگریم کا نیچر ہے اور دیکھیں اور دیکھیں جبکہ اس کا مولر کنسنٹریشن میکسیمم جبکہ اس کا مولر کنسنٹریشن زیرو جب ٹائم انکریز ہو یعنی ریاکشن آگے کی طرف بڑھنے لگے تو اس کے مولر کنسنٹریشن میں کم ہی آئے گی ریاکٹن کم ہوتا جائے گا جب ٹائم اور انکریز ہوگا تو اس کا مولر کنسنٹریشن اور ڈکریز ہوگا جب ٹائم اور انکریز ہوگا تو اس کا مولر کنسنٹریشن اور ڈکریز ہوگا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا مولر کنسنٹریشن فکس ہو جائے گا اس میں مزید کم ہی نہیں آئے گا یعنی لٹس اپوز یہ پہلے دس مول پر لیٹر تھا پھر آٹھ مول پر لیٹر ہوا پھر چھ مول پر لیٹر ہوا پھر چار مول پر لیٹر ہوا اگین یہ چار مول پر لیٹر ہیں جب ٹائم اور بڑا تو اس کا کنسنٹریشن اتنا ہی ہے چار مول پر لیٹر یہ دیکھو اب کنسنٹریشن ہمارے پاس کانسنٹ آیا یہاں سے ہم اندازہ ہوا کہ اس سٹیج کے لیے لیکشن اکولیگریم کی حالت میں آ چھوکا ہے اچھا اسی طرح اس کا مول کنسنٹریشن شروع میں زیرو پھر انکریز ہوا دو مول پر لیٹر پھر چار مول پر لیٹر پھر چھ مول پر لیٹر اگین چھ مول پر لیٹر چھ مول پر لیٹر یہ دیکھو اس کی کنسنٹریشن میں انکریز آ رہا ہے لیکن ایک خاص وقت پہ کونچ کے اس کا کنسنٹریشن ہی فکس ہوا تائم گزر رہا ہے لیکن کنسنٹریشن میں انکریز نہیں آ رہا یہ انکریز یا ڈیکریز کیوں نہیں آتا جس ریٹ سے یہ اس میں چینج ہوتا ہے اسی ریٹ سے یہ پروڈکٹ اس میں چینج ہوتا ہے تو دونوں کے ایک دوسرے میں جو کنورجن کا ریٹ ہیں وہ ریٹ سے ہے یاد رکھنا ہوں کہ ان کا مولر کنسنٹریشن سیم نہیں ہے ایک دوسرے میں کنورجن کا ریٹ سے ہے تو یہاں ہم کہتے ہیں یہ رییکشن ایکولیبریم کی حالت میں آج پا ہے اس سٹیج کے ریٹ آف آرورڈ رییکشن اور ریٹ آف آرورڈ رییکشن آپ اس نے ایکول ہے یہ ایک دوسرے میں کنورجن کو روکتے نہیں ہیں یہ اس میں چینج ہوتا ہے فا اگر یہ اس میں چینج ہو رہا ہے پھر اس کی پوانٹیٹی بڑی کیوں نہیں کیونکہ جتنا رییکشن پر آرڈکٹ میں چینج ہوا اتنا پر آرڈکٹ واپس رییکشن میں چینج ہوا اور یوں دونوں کی جو نیت قوانٹیٹی وہ نیت قوانٹیٹی سیم رہے گی تو chemical equilibrium has dynamic nature اور اس کا graphic representation ہم یوں کریں graphically ہم اس کو یوں represent کریں گے اگر ہم concentration کو plot کریں versus time یہ origin ہے یعنی یہاں پہ دونوں variable کی value zero ہے when time is equal to zero جب time ہو zero تو reactant کا molar concentration maximum suppose اتنا ہے اور جون جون time بڑھتا جائے reactant کا molar concentration کام ہوگا تو یہ line اوپر سے یوں نیچے کی جانب آئے گی ایسے اور پھر یہ line یوں ہو جائے گی ایسے ایسے ہونے کا مطلب ہے time بڑھ رہا ہے leaking concentration اس کا fix ہوا ہے یہ line کس کے لیے یہ reactant کے لیے product کے لیے دے گی when time is equal to zero تو product کا molar concentration zero time zero concentration zero with the passage of time product کا molar concentration بڑھ رہا ہے تو یہ line یوں ہو پر کی جانب جائے گی اور پھر ایسی straighter ہو جائے گی ایسے straight یہ line product کے لیے ہے یہ خاص جگہ دیکھیں اس سے آگے time تو بڑھ رہا ہے leaking concentration میں کسی قسم کا کوئی change نہیں آرہا تو اس particular time بھی یہ reaction equilibrium کی حالت میں آ چکا ہے ایک chemical important point important point یہ کہ ایک chemical reaction کتنے percent completion کے بعد equilibrium میں آ سکتا ہے کتنے percent ain't این ایک اللگرین سے دائیں اچین کا ریاجشن سے دائیں کلگرین اگلینui پر ایئی پر سن گھنٹھوم اینی پرسٹ کا مویش ہے what does this mean یہی سیم ریاکشن کنسیڈر کرے میں نے ریاکشن کتنا کنسیڈر کیا ہے دس مول پر بیٹر اگر ریاکشن کا ایک مول ڈی کمپوز ہو جائے تو بھی یہ ریاکشن کی کولیگریم کی حالت میں آ سکتا ہے اگر ریاکشن کے پانچ مول ڈی کمپوز ہو جائے پانچ دس میں سے پانچ مول تو ہم کہتے ہیں یہ ریاکشن ففٹی پرسٹ کمپویشن کے بعد ایک مولیگریم نے آیا اور اگر دس میں سے نو مول پرادکٹ میں چینج ہو جائے تو یہ نائنٹی پرسٹ کمپویشن کے بعد ایک مولیگریم نے آیا تو ایک کیمیکل ریاکشن ایک مولیگریم اٹین کر سکتا ہے کتنے پرسٹ کمپویشن کے بعد افٹر اینی پرسٹ کمپویشن موسیقی موسیقی